سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم وعلا آلکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم وعلا آلکہ و اصحابکا یا نور اللہ بیارے بیارے بچوں اور مدل جنگے ناظرین ہم آپ کو ایک بار پھر اپنا پرگرام سچی باتیں میں خوش آمدیت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں بزرگوں کے اقوال قرآن کریم کی آیات اپنے اس پرگرام میں ہم شامل کیا کرتے ہیں اللہ کے آخری نبی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت بیاری حدیثیں باک سنتے ہیں یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور مدلی جنہ کے ناظرین ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ٹاپک بہت ہی پیارا اور بہت ہی رحمت و برا ٹاپک ہے جی ہاں کیا ٹاپک ہے درود و سلام پڑھنا درود و سلام یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بہت ہی رحمت و برا اور خوبصورت ٹاپک ہے اور اس کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں بھی ہم نے سیکھنی ہے لیکن اپنے ٹوپک پر بات کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تو پیارے پیارے بچے بھی شریک ہوا کرتے ہیں آئیے پہلے ان کا تعروف حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں بھئی آپ بتائیے کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں محمد انس اتاری محمد انس اتاری کہاں سے آئے ہیں منظور کالونی کراچی سے تشریف لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ آنیس بھئی کیا کرتے ہیں اسٹیڈی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہفز بھی اسٹارٹ کیا ہا ہے چاہہ سٹیڈی پلس ہفز کونسے کلاس میں 7 کلاس 7 میں پڑتے ہیں ماشاءاللہ اور ہفز بھی کر رہے ہیں یو کب سے اسٹارٹ کیا ہے یہ رہet ہو گئے ہیں ڈھائی سال ہو گئے ہیں ڈھائی سال ہو گئے ہیںakin تو کتنے سے پارے ہفز کر لیاں آپ نے ہم نے تین کی ہے تین سے بارے حفظ کر لیے ہیں چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا حفظ قرآن بنا دے آپ ترابی بھی پڑھا سکیں ترابی بھی پڑھائیں گے نا انشاءاللہ ترابی بھی پڑھا سکیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عالم دین بھی بنائے ہاں بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ کا کیا نام ہے کہاں سے آئے ہیں میرا نام ساجد اور میں عزیز آباد کراچی سے آئے ہوں آپ کا نام ساجد ہے کہاں سے آئے ہیں عزیز آباد کراچی عزیز آباد کراچی سے آئے ہیں ساجد بھائی ہیں ساجد بھائی آپ کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتا ہوں کون سی کلاس میں ہے کلاس سکس کلاس سکس میں ہے اور قرآنیں قریب بھی پڑھتے ہیں جی ختم کر لیا ناظرہ قرآن ناظرہ ختم کر لیا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے مقاصد میں کامیاب فرمائے آج کے جو ہمارے ٹوپک ہے وہ ہے درود و سلام کیا ہے درود و سلام درود و سلام ایک بہت ہی پیارے ٹوپک ہے درود و سلام اور اس کے بہت سارے فضال و برکات ہیں قرآن کریم میں اللہ پر اشارت فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی جا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر کیا بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں اس نبی پر کیا بھیجتے ہیں درود پڑھتے ہیں درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و خوب سلام بھیجو مسلمانوں کو حکم دیا جانا ہے اپنے نبی پر درود و سلام پیش کرو کیا پیش کریں درود و سلام پیش کریں اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے فرشتے بھی درود پیشتے ہیں اور تم بھی کیا کرو درود پاک بھیجو وظیفہ ہے نا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں بھلائیاں حاصل کرنے کا بہت آسان ذریعہ ہے کہتے ہیں نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو تو جتنا بھی موقع ملے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے درود پاک پڑھتے رہے درود پاک پڑھتے رہے یہ بہت ہی پیارا ایک طریقہ ہے درود پاک پڑھنے کا ٹھیک ہے درود پاک پڑھنے والے کو فضیلت کتنی ملتی ہے اللہ کے آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا سبحان اللہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جس کو مل جائے قیامت کا میدان ہوگا پچانس ہزار سال کا ایک دن ہوگا 50,000 years کا ایک دن ہوگا قیامت کا اور لوگ پریشان ہوں گے اپنے گناہ کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور یعنی ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اب جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے کتنا خوش نصیب انسان ہوگا ہے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھتا ہو اسی لیے کسرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں تین بار پڑھیں دس بار پڑھیں جتنا بھی موقع ملیں درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ مٹا دے گا اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر بار رحمت نازل فرماتے ہیں یوسف بھائی ہمیں درود شریف کس کس وقت پر پڑھنا چاہیے کس کس وقت میں پڑھنا چاہیے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بھائی دیکھیں درود شریف پڑھنے کے بارے میں ویسے تو کوئی وقت مقرر نہیں آپ جب بھی پڑھیں قبولی قبول ہے ہاں ناپاکی کی جگہ پر ناپاکی کی حالت میں ناپاکی کی جگہ پر ناپاکی جہاں پر شریعت نے منع نہیں کیا وہاں وہاں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے زیادہ بہتر پتہ کیا دعا سے پہلے پڑھیں بہت اچھا ہے دعا کے اول آخر میں اگر درود شریف پڑھ لیا جائے نا تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں نا کس جگہ پر پڑھتے ہیں بتائیں مسجد پاک جگہ پر پڑھتے ہیں نماز میں کس وقت پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں اتائیت پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں اتائیت سے پہلے پڑھتے ہیں اتشاؤت پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں نا پھئی تشاؤت پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح سے مختلف مواقع پر آپ دیکھیں تو درود شریف پڑھا جاتا ہے جمعہ کے نواز میں آپ اردو زبان میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک درود سلام ہوتا تو جہاں جہاں ہمارے دین نے منع نہیں کیا وہاں پڑھ سکتے ہیں دروش حریف اور دروش حریف کی فضیلت سنے کتنی زبردست ہے حضرت امام نبھانی فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں زمین میں کیا کرتے ہیں گھومتے رہتے ہیں جب ذکر کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ کیا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ جب لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں آمین کیا کہتے ہیں آمین جب یہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں دروش پڑھتے ہیں یہاں تک کہ سفاری ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان لوگوں کو مبارک ہو بخشے ہوئے واپس جا رہے ہیں سبحان اللہ یعنی جتنے بیٹھے بیٹھے تھے نا ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے دروش پڑھ رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ بخشے ہوئے واپس جا رہے ہیں تو یہ ہے دروش سلام پڑھنے کی فضیلت یسو بھائی کیا آزان سے پہلے دروش شریف پڑھ سکتے ہیں آزان سے پہلے دروش شریف ہاں بھائی بلکل پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھائی شریعت نے منع کیا ہے کہیں بھی منع نہیں کیا کہ آپ آزان سے پہلے دروش شریف نہ پڑھیں قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں ہے حدیث پاک میں نہیں ہے کہ بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ دیکھو آزان سے پہلے دروش شریف مت پڑھنا منع نہیں کیا بلکہ اللہ پاک تو فرما رہا ہے نا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي دروش بھی بھیجو خوب سلام بھی بھیجو کوئی منع نہیں کیا جب بھی موقع ملے جب بھی اچھا لگے جب بھی اچھا وقت ہو تو پڑھ سکتے ہیں آزان اللہ کی عبادت ہے نا اسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں آزان سے پہلے کیا ہوتا ہے دروش شریف ہوتا ہے مدنی چلی کے آزان سنیئے ماں بھی دروش شریف پڑھتے ہیں نا پہلے اگر منع ہوتا تو کیوں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نا اگر منع ہوتا تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے جس کام سے شریعت منع نہ کرے تو وہاں پر وہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے شیطان وسرہ صاحبی دے نا کہ نہیں 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 پڑھیں بھئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف کیوں نہ پڑھیں ہے نا یہ تو شیطان کا کام ہے روکنا ٹھیک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف کیوں نہ پڑھیں ہمیں تو پڑھنا چاہیے جب بھی موقع ملے جب بھی اچھا لگے کوئی عبادت ہو اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت برکت ہے اس کی نصیب ہوں گی تو ہمارے دین نے کوئی منع نہیں کیا کہ ازان سے پہلے دروشری پڑھنا پڑھیں ازان کے بعد نہ پڑھیں ازان سے پہلے بھی دروشری پڑھنا جائز ہے اور ازان کے بعد بھی دروشری پڑھنا کیا ہے جائز ہے کوئی منع نہیں ہے یوسف بھائی اگر ازان سے پہلے دروشری پڑھیں وہ بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہاں بلتی ہے کہ مرضی ہے اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی وہ ازان کا حصہ نہیں ہے ازان میں شامل نہیں ہے ازان الگ چیز ہیں اور دروشری پڑھنا ازان کے ساتھ ضروری ہے لازم ہے کوئی نہ پڑھے تو گناہگر ہوگا یہ بھی نہیں کہتے ہیں نا ہم تو بھائی کوئی پڑھتا ہے اچھی بات ہے اور نہیں پڑھتا تو گناہگر بھی نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص لیکن انس اگر کوئی شخص پڑھتا ہے نا اس کو منع نہیں کر سکتے ہاں منع اس کو نہیں کر سکتے آپ نہ پڑھو یہ نہیں کہ سکتے ٹھیک ہے نا اس کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہاں اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگر نہیں ہوگا ایک ثواب کا کام تھا اس نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں کہتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اب شریعت نے باقی تو حکم نہیں دیا نا کہ آپ لوگ یہاں پر مدنی چینل میں بیٹھ کر دروش شریف پڑھیں اس طرح سے بیٹھ کر حکم تو نہیں دیا تھا لیکن شریعت کا حکم ہے دروش شریف پڑھنے کا ہم نے پڑھا ہمیں کیا ملا سواب ملا نا بھئی کیا ملا سواب ملا ٹھیک ہے تو اب کوئی منع نہیں کر سکتا کہ نہیں نہیں آپ یہاں پر بیٹھ کر نہیں پڑھیں کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے یا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے یہ بالکل غلط بات تو اگر کوئی پاکی کی حالت میں ہے پاک جگہ پر دروش شریف پڑھتا ہے کوئی حرش نہیں ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا پورا پورا دن پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم پر دروش پڑھ لیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم پر دروش پڑھتے ہیں ایک صاحب حاضر ہوئے پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ انہوں نے کہا کہا رسول اللہ میں اپنے جو ہے ذکر و عسکار میں سے اتنا اتنا وقت جو ہے آپ پر دروش شریف پیش کروں گا پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی باتیں اگر اور زیادہ کرو تو اور اچھا ہے پھر انہوں نے کہا رسول اللہ میں آدھا دن سرف کروں گا پیارے آقا نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے اور کرو تو اور اچھا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ میں پورا دن آپ دروش شریف پڑھنے میں سرف کروں گا اب دیکھیں یہ بھی ہمارے آشکہ نے رسول ہوتے تھے کہ پیارے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کسر سے دروش شریف پڑھنا پڑھتے رہتے ہیں کسر سے درو دے پاک پڑھتے رہتے ہیں یسو بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر جیسے ازان ہو رہی ہو اور کوئی بندہ دروش شریف پڑھ رہا ہو تو ہم اس کو جا کے منع کر سکتے ہیں کہ دروش شریف نے پڑھا ابھی ازان ہو رہی ہے نہیں ویسے دیکھیں احترام یہی ہے کہ اگر آپ کو عبادت کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ تجبیہ پڑھ رہے ہیں دروش شریف پڑھ رہے ہیں آپ منع نہیں کر سکتے لیکن اس کو یہ چاہیے کہ خود رک جائے کیونکہ ابھی ازان ہو رہی ہے تو ان کو ازان کا کیا دینا چاہیے جواب دینا چاہیے ازان کا جواب دینا چاہیے تو ازان کا جواب دینا چاہیے ہمیں لیکن اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں ہاں اگر کوئی باتوں میں مصروف ہے دنیاوی بات چیت کر رہا ہے دنیاوی باتوں میں مصروف ہے یا کوئی زور سے ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوئے تو ان کو منع کر دیں کہ ازان ہو رہی ہے اس کا احترام کریں یہ منع کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی دروش شریف پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں ہاں اس کو خود کو چاہیے کہ روک جائے ازان کے احترام میں ٹھیک ہے جذب القلوب میں ایک بزرگ حضرت خالد بن کسیر کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے خالد بن کسیر کی روح نکلنے سے پہلے انتقال سے پہلے ان کے سر کے نیچے کاغذ کا ٹکڑا پائن جس میں لکھا ہوا تھا براعتم من النار لخالد ابن کسیر یعنی خالد بن کسیر دوزخ سے آزاد ہے لوگوں نے ان کے گھر والے سے پوچھا کہ آخر وہ کیا عمل کرتے تھے کس عمل کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر جمعہ کو نبی کریم علیہ السلام پر ایک ہزار بار درود شریف پڑا کرتے تھے بلکہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہزار بار درود پاک پڑے گا روزانہ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیا مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کو مقام دکھا دے گا کہ تمہیں جنت میں ایک مقام ملنے والا ہے یوسف بھائی ہمیں کون سا درود شریف پڑنا چاہیے بھائی جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے نہ وہ پڑھیں مثال کے طور پر السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ سکتے ہیں درود رضیہ ہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ سکتے ہیں درود تاج ہے وہ پڑھ سکتے ہیں درود تنجینہ ہے جتنا پڑھنے کے آپ کے پاس وقت ہے جو درود شریف آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے رہے ہیں میرا سوال ہے کہنا جیسے درود شریف اگر ہم لوگ جیسے آپ نے ابھی بولا صل اللہ علیہ وسلم درود تنجینہ تو درود ترجینہ بڑا ہے تو اس کا زبابóg میں زیادہ ملے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبابگے میں کم ملے گا دیکھیں ہر درود شریف کے نا الگ الگ فضیلتیں ہیں درود ترج کی الگ فضیلتیں ہیں درود ترجینہ کی الگ فضیلتیں ہیں اصل چیز پتہ یہ کیا ہے اصل چیز اس میں درود سلام ہونا چاہئی کیا ہونا چاہیے درود سلام اگر سیخیں الگ الگ ہیں عبارت الگ الگ بڑی چھوٹی ہیں ان کی فضیلتیں پھر الگ الگ بیان کی گئی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ہفتوار استعمال ہوتا ہے جمعہ رات کو اس میں بھی آخر میں درود شریف پڑھاتے ہیں اور اس میں ہر درود پاک کی کوئی نہ کوئی کیا بتاتے ہیں فضیلت بتاتے ہیں اس کی یہ فضیلتیں ہیں اس کی یہ فضیلتیں ہیں تو اس میں فضیلتیں الگ الگ ہوتی ہیں یوسف بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں درود ابراہیمی میں پڑھیں اچھی بات ہے درود ابراہیمی میں پڑھیں اور لیکن وہ نماز میں زیادہ تو پڑھا جاتا ہے نا اس میں ایک بات ہے نا اصل میں درود ابراہیمی کو باقیدہ وظیفے کے طور پر نہ پڑھیں پتہ ہے کیوں اس لئے کہ اس میں درود ہے سلام نہیں ہے ہم بھئی درود ہے لیکن سلام نہیں ہے درود ابراہیمی یاد ہے آپ کو پڑھ سنا ہے ذرا اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ماشاءاللہ اب دیکھیں یہ جو آپ نے پڑھا نا اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اس میں سلہ کے الفاظ ہیں سلہ درود کے الفاظ سلام کے الفاظ نہیں ہیں اور قرآن ہمیں کہہ رہے ہیں درود پڑھو خوب سلام بھیجو ہے نا تو درود و سلام دونوں ہونا چاہے یہاں پر درود ہے لیکن سلام نہیں ہے یہ چھو بھئے پھر اس کو نماز میں کیوں پڑھتے جب اس میں سلام نہیں ہے ہاں بھئی سلام ہے نا آپ دیکھیں اتائیت آتی ہے نا آپ کو اتائیت پڑھیں ذرا اتائیات للہی و السلامات والتیبات والسلام علیکہ اسلام علیکہ ایہا نبی یہی ہے نا پڑھیں ذرا اسلام علیکہ ایہا نبی و رحمت اللہ و برکاتہ ٹھیک ہے بھئی اب اس میں آگیا نا اسلام علیکہ ایہا نبی اس کا تجمہ کیا ہے اے نبی آپ پر سلام ہو سلام آگیا اس کے بعد آپ نے درود پڑھ لیا درود و سلام دونوں آگیا ہے نا تو درود و سلام دونوں تو آگیا تو آپ نے پہلے سلام پیش کیا تھا اس کے بعد درود پڑھ لیا تو یہاں تو درود تھے لیکن آپ ویسے ہی پڑھیں گے نا اگر تو وہاں سلام عام طور پر نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے درود سلام دونوں آگیا یہاں پڑھتے ہیں سلاللہ علیہ وسلم تو دیکھیں درود بھی ہے نا سلاللہ علیہ وسلم درود بھی اور سلام بھی ہے دونوں ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پڑھیں جس میں درود و سلام دونوں ٹھیک ہے نا تاکہ دونوں کی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے تو درود ابراہیمی کے اندر جو ہے درود ہے لیکن سلام نہیں ہے اور نماز میں جو پڑھتے ہیں تو درود کے سلط پہلے ہم سلام پڑھ چکے ہوتے ہیں اسی لئے وہاں پر ہم یہ جو ہے اپنی عادت کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کے علاوہ جب پڑھیں تو کوشش کریں وہ درود پڑھیں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو دونوں چیزیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو نا درود شریف کی کچھ فضیلتیں بتاتا ہوں مختصر مختصر ٹھیک ہے بہت پیاری حدیثیں ہیں بہت ہی بیاری روایتیں اور فضیلتیں ٹھیک ہے فرمایا جو خوش نصیب نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ پاک فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے درود شریف سے عامال اچھے ہو جاتے ہیں درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں درود بھیجنے والے کے لئے درود خود استخفال کرتا ہے اس کے نامہ عامال میں عجر کا ایک کرا دکھا جاتا ہے جو عہد پہاڑ کے برابر ہے درود پڑھنے والے کو عجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا درود شریف اس شخص کے لئے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کے لئے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا سارا وقت درود شریف میں بسن کرتا ہے تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے درود پاک پڑھنے والے کے درود کی حضور علیہ السلام خود گوائی دیں گے درود پاک پڑھنے والے سے اس کے لئے شفاعت واجب ہو جاتی ہے درود شریف سے اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے عرض کے سائے کے نچے جگہ ملتی ہے میزان میں ریکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے حوز کوسر پر حاضری کا موقع ملے گا اور قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری برکتیں درود پاک پڑھنے والے کو ملتی ہیں اور ساجد ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے اس کا روایت کا مضمون ہے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو ہم سے فرمایا اللہ کے آخری ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کوئی چیز کیا کرو بھول جاؤ کبھی ہوتا ہے نا امامہ رکھ کر بھول جاتے ہیں یا جو ہے پین رکھ کر بھول جاتے ہیں یاد نہیں آرہا ہے پین کہاں ہے کوئی بھی چیز بھول جائے تو درود شریف پڑھیں گے موبائل رکھ کر بھول جاتے ہیں شوز نہیں ملے جوتے نہیں ملے جوتے کہاں رکھ دیئے تھے پیسے نہیں مل رہے پیسے کہاں رکھ دیئے تھے بھول گئے یاد نہیں آرہے ہیں اور کیا کیا چیز ہوتی ہم طرح بھول جاتے ہیں گھروں میں یاد نہیں آ رہی ہوتی جیسے بیگ ہوگی بیگ تو بڑی چیزیں کوپی ہو گئی کوپی رکھ کے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں رکھی تھی اور کیا چشمہ رکھ کے بھول جاتے ہیں پین جوتے موزے اور یہ سب بھول جاتے ہیں جب یہ چیزیں گھم جائے نا یاد نہ آ رہی ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا دروس ہی پڑھیں گے انشاءاللہ بھولی چیزیں پہ یاد آ جائے گی یسو بھائی دادی نے میری بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز بھی گھم جائے تو اس پہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھنا چاہیے یہ بھی اچھی بات ہے اسے لائٹ چلی جائے کوئی بھی نقصان چھوٹا ہوٹا ہو جائے کوئی چیز گھم ہو جائے تو انہا لیلہ بھی پڑھ سکتے ہیں دروس شریف بھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے یسو بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری امی نے کہا تھا جیسے کہ کوئی غصے میں ہو تو وہ اپنی چیز بھولیا ہے تو وہ اس تقفار پڑھ لیں اور اس کی چیز مل جاتی ہے تو یہ صحیح ہے جب غصے میں ہو اور چیز بھول جائے یعنی مل نہیں رہی غصہ آ رہا ہے پھئی کہاں پر ہے میری چیز لے کر آؤ شور مچایا ہے وہاں پورے گھر میں ہے کہاں ہے میری چیز یعنی خود رکھ دی خود بھول گئے اور شور مچا رہے ہیں اب گھر والوں کی خیر نہیں ہے میری چیز ڈھون کر دو آپ سارے کو ہمارے نوکر توڑی ہماری چیز ڈھوننے میں لگ جائیں گے سارے بھئی آپ کو چاہیے اپنی چیز سنبھال کر رکھیں آپ اب آپ گھر والوں کو سب کو کہہ رہے ہیں کہ میری چیز ڈھون دو میری چیز کہاں چلی گئی ہے تو بھئی بہت سارے بچے اس طرح کرتے ہیں ایسے تو ہونا نہیں چاہیے اپنی چیز سنبھال کر رکھیں اور اگر نہیں ملتی ہے تو خود ڈھونڈیں کسی کو کہنا ہے تو ریکویسٹ کریں کہ آپ کو ڈھون کر لیں تو استخفار بھی پڑھیں استخفار بھی اچھی بات ہے غصے میں آگیا نا اب غصے میں آگیا تو بھ inflation پڑھ لیں تو استخفار سے یسیب بھی غصہ ٹھنڈя ہوتا ہے استخفار سے غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے کیونکہ استخفار ویسے اعوذ باللہ سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ شیطان کی طرح سے ہوتا ہے یعنی جو غصہ ہے کہ وہ کس کی طرح سے شیطان کی طرح سے تو اعوذ باللہ میں نے شیطان و رجیم پڑھ لیں گے تو غصہ کیا ہو جائے گا انشاءاللہ تھنڈہ ہو جائے گا گصہ تھنڈہ ہو جائے گا اور پھر دروش حریف پڑھیں گے تو چیز مم مل جائے گی تو غصہ وہ تھنڈہ ہو جائے گا غصہ پلکل ختم ہو جائے گا چیز مل جائے گی تو سکون مل جائے گا کچھ لوگوں کا کچھ علاقے میں یہ بھی انداز ہے دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سلو علی الحبیب سلو علی محمد سلی علی محمد جیسے بھی کہتے ہیں سلو علی الحبیب سلی علی حبیب ایسے کر کے دونوں میں جو نا وہ صلح کروا دیتے ہیں اور لوگ بھی پھر سیٹ ہو جاتے ہیں کہ چلو یار حضور کا نام آگیا آپ چھوڑ دو پیارے آقا کا نام آگیا آپ چھوڑ دو ٹھیک ہے نا تو یہ بھی انداز اچھا ہے جب آپ اس میں خدا نہ کرے گا بچے لڑ رہے ہیں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے سلو علی الحبیب کہہ کر ان کو چھوڑا دیں تو پیارے آقا کے نام کی برکت سے انشاءاللہ سکون مل جائے گا آپ نے دیکھو کہ کچھ بچے کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیارے آقا کا نام لکھ کر صرف سواد لکھ دیتے ہیں سلحم لکھ دیتے ہیں سواد و لام بنا دیتے ہیں شورٹ کر کے دیکھا ہے آپ نے کبھی اسکول کی بکس میں بھی ایسا ہوتا ہے سواد و لام لکھا ہوتا ہے شورٹ کر کے لکھ دیتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ پورا دروش شریف لکھیں گے کیا کریں گے پورا دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں گے اس کی بطا فضیلت کیا ہے وہ دروش شریف جب تک اس میں لکھا رہے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ اللہ کے فرشتے اس کے لئے استقفان کرتے رہیں گے یہ فضیلت ہے دروش شریف لکھنے کی ٹھیک ہے نا تو کتاب میں جب تک وہ نام لکھا رہے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دروش شریف لکھا رہے گا ہمیں سواب ملتا رہے تو اسی لئے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکل بھی اس میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے غفلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پیش کرنا چاہیے جیسے آپ نے بھی بولا کہ پورا رکھنا چاہیے تو اس میں کچھ لوگ زبر زیر اور کی گلتی کر دیتے اور زبر زیر کوئی لکھتا ہے نہیں ہے کھالی ایسے بنا دیتے ہیں تو اس میں گناہ ملتا ہے نہیں گناہ نہیں ملے گا زبر زیر لگانا ضروری نہیں ہے آپ نے لکھ دیا نا تو وہ کافی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہو سکے تو کسی سے پوچھ لیں کسی کو دکھا دے گا اور میں نے لکھا ہے دیکھیں صحیح لکھا ہے پیکٹس کر لیں پہلے تھوڑا سا سیکھ لیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے اس کے بعد اسی طرح سے جو ہیں وہ لکھتے رہیں یوسف بھائی اگر یہ میسیج آتے ہیں اس میسیج میں بھی درود شریف لکھنا ہو تو لکھ کے بھیج سکتے ہیں بھائی دیکھیں اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم عربی یا اردو جو بھی لینگویج آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں کسی کو خط لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں ٹھیک ہے نا ہاں کسی ایسی چیز پر نہ لکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا درود شریف جس کی بے عدبی کا اندیشہ ہو ہے نا کاغذات نیچے بعض اوقات گر جاتے ہیں اس کا تو بہت عدب و اعترام کرنا چاہیے نا ٹھیک ہے اسی لئے جب خط لکھ رہے ہیں میسیج لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور شریف پیش کرنا ہے ٹھیک ہے میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگیں نا کچھ بچے نا گھر پہ کاپی چھوڑ دیتے ہیں اور با جی ہے ٹیچر کو آگے بولتے ہیں کہ میں میری کاپی نہیں مل لی تو یہ کیسا کرنا چاہیے تو جھوٹ ہو گیا تو جھوٹ ہو گیا بھئی کہ منی مل رہی ہے گھوم ہو گئی ہے اور گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں یہ تو جھوٹ ہو گیا اور کچھ تو بچے اسے ہوتے ہیں بیگ میں رکھی بھی ہوتی ہے پھر بھی کہتے نہیں مل رہی ہے کام چیک نہیں کروانا ہوتا نا بول کا ان کام ہوتے تو کام چیک نہیں کرانا ہوتا اس لئے بیگ میں رکھ کے ٹیچر کو بولتے ہیں کہ مجھے کاپی نہیں مل لی بھئی تیچر کے خوف سے جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے جھوٹ سچ نہیں بول رہے ہیں یہ تو گناہ ہے جھوٹ بولنا تیچر کے خوف سے ہاں کلیر بات کر دیں کام کرنا کمپلیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا محسوس تھی کی وجہ سے کام نہیں کر سکا کلیر بات کر لیں لیکن تیچر کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی پیارے پیارے بچوں اور مدلج کے ناظرین ہمارا آج کا پروکرام آپ نے دیکھا سچی باتیں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی الحمدللہ فضیرتیں ہم نے سنی ہے اور کسرت سے درود پاک پڑھنے کی بارے میں آپ نے سنا ہے علماء فرماتے ہیں جو تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کم سے کم وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے نیت کر لیں ہر نماز کے بعد ہو سکے تو سو مرتبہ درود پاک پڑھنے سو دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے اس سے درود پاک پڑھنے گے تو انشاءاللہ پانچ نمازوں میں ہمارے پانچ سو درود پاک تو اس طرح سے ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام پر کسرت سے درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما ہے آمین بجائیں نبی الامین سلل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انیس بہت بچ nutrition آپ ہمارے پرگرم میں تشریف لائیں جزا کے اللہ و خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ ہمارے پرگرم میں تشریف لائیں آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلو علی الحبید صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی بات سکھا تیجے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سل اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم